اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایک ایک ٹھیک ٹاک ہوں اپنے اپنے گروہ میں خوش اور آباد ہوں تو ویورز آج ہمارے کچن میں جو ریسیوی بننے جاری ہے وہ کلز لانچ بوک کے آئیڈیاز کے حساب سے ایک اور ریسیپی ہے جو کہ ہے ویجیٹیبل کریپس تو جانے جلدی سے اسے شروع کر لیتے ہیں اگر آپ نے میرا یہ چینل اپی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ویورز سب سے پہلے میں نے ایک بول میں all-purpose flour جسے ہم میدہ کہتے ہیں میں نے یہ ایک کپ ڈال لیا ہے ایک کپ میدہ چالا گیا اس میں ہم کچھ spices ایڈ کریں گے جس میں سب سے پہلے جو ہم ایڈ کریں گے وہ ہے milk spices ایڈ کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ milk ایڈ کر دیں اچھا milk جو ہے وہ آپ اپنے مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں ایک کپ تو obviously جائے گا جائے گا اور باقی depending upon ہم نے اس کی کیا consistency رکھنا ہے سب سے پہلے اس میں جو spices ایڈ کریں گے وہ ہے زیرہ ایک ٹی سپون crushed chili flakes ایک ٹی سپون دھنیا پاودر ہاف ٹی سپون salt as per taste red chili powder ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ بھی ہاف ٹی سپون اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا baking powder جو کہ ہے ہاف ٹی سپون اور ساتھ ہی اس میں جائے گی sugar جو کہ ہے ہاف ٹی سپون یہ تمام spices ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سارے کے سارے اس مکچر میں سب سے پہلے جو گیا ہے وہ ہے میدہ پھر اس کے ساتھ دودھ اور اس کے ساتھ spices اسی میں ہم کچھ vegetables کیونکہ یہ vegetable crepes ہیں سب سے پہلے جو میں ایڈ کروں گی وہ ہے بہت ہی fine میں نے chop کر کے رکھی ہوئی ہے onion لگ بھگ آدھا cup اگر ہم chop کر کے اس کو میں نے measure کیا تو وہ آدھا cup ہے اس کو میں mix کر رہی ہوں پھر اس کو mix کر لیتے ہیں obviously اس میں دودھ جو ہے وہ اور ڈالے گا کیونکہ ہمیں اس کو consistency اس کی ہم نے تھوڑی سی thin رکھنی ہے جائے گی وہ ہے شملا مرچ fine chop کر کے وہ بھی آدھا cup میں نے اس میں add کر دی ساتھ ہی میں نے اس میں carrots add کر لینی ہے اور وہ بھی ہے آدھا cup بہت ہی زیادہ fine chop کر کے اس کے بعد اس میں میں نے add کیا ہے دھنیا تقریبا دو سے تین تیبل سپون freshly chop کر کے وہ add کیا اب اس میں میں دودھ add کروں گی according to your own کہ آپ کو کس طرح کی consistency چاہیے جب تک آپ کی وہ consistency آج ہے آپ اس میں دودھ add کرتے جائیں میں اس میں add کرتی جاؤں گی اور اس کو دیکھتی جاؤں گی کہ ہمارا better جو ہے وہ اتنا ہو جائے وہ بہت زیادہ runny بھی نہ ہو اور وہ بہت زیادہ thick بھی نہیں ہو مطلب اتنا ہو کہ میں آپ کو ایک example set کر کے بتا رہی ہوں کہ جس طرح سے ہم لوگ جب ہم pancakes بناتے ہیں تو یہ اس طرح کا ویٹر اتنا runny ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں add کریں گے تھوڑا سا black pepper powder quarter teaspoon یہ optional ہے آپ کی مرضی آپ add کرنا چاہتے ہیں آپ کریں ہیں بچوں کے حساب سے بنانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں spicy تو آپ بے شک اس کو امر کر دیں اب ہم اس کی frying کی طرف آ جاتے ہیں تو viewers میں نے ایک پین کو medium low flame کے اوپر رکھ لیا ہے اب اس کو میں brush کرنا ہے oil کے ساتھ just one teaspoon of oil اور اس کو اپنے اچھے طریقے سے پورا brush سے میں اس کو spread out کر دینا ہے flame ہمارا medium to low ہی رہے گا ہم نے اس کو high flame پہ cook نہیں کرنا ہے اب میں اس میں جو ہم نے better ready کیا ہے وہ pour کریں گے کوئی بھی آپ لے لیں جس سے آپ کو لگے equal size کے ready ہو جائیں گے تو میں نے measuring cup ہی لے لیا جو کہ half cup تھا میں نے وہ لیا تو مجھے اتنی size کے بنانے ہیں crepes تو اب میں نے یہ full اس طرح سے اس کو load کیا اور اس کے بعد میں نے اس طرح سے اس کے اندر pour کر دیا ہے اور اس کو میں نے even کرنا ہے تھوڑا سا تاکہ یہ پھیل جائے اور جتنا یہ پھیلا سکتی ہوں میں اس کو اتنا پھیلا کے باریک کر لوں گی اسے اچھے طریقے سے جس طرح سے simple میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ pancake میں تو جب ہم اس کو پور کرتے تو ہم اس کو پھیلاتے نہیں ہیں میں اگر آپ کو بیسے بتاؤں تو جس سے ہم نے capsicum rolls وغیرہ بنایا تھے اس کی sheets ہم نے ready کی نہیں یہ اسی طرح سے بالکل اسی طرح سے اس کو پھیلا لینا ہے ایک طرف سے ہم نے اس کو cook ہونے دینا ہے medium to low flame کے اوپر and then ہم نے اس کو پھر flip کرنا ہے اور ہم نے اس کو دوسری طرف سے بھی cook کر لینا ہے دیکھئے flip میں نے کر لیا ہے اس کو اب ہم اس کو دوسری سائر سے بھی اچھے طریقے سے cook ہونے دیں گے جب یہ بالکل ready ہو جائے تو آپ اس کو نکال لیجئے ایک plate کے اندر اور اسی طرح سے آپ سارے کے سارے ready کرتے جائیں میں نے یہ ایک پورا proper آپ کو کو کر کے دکھا دیا ہے کہ کس طرح سے ready کریں گے یہ دیکھئے بس یہ میرا پورا اچھے طریقے سے دیکھیں دونوں طرح سے color آ گیا ہے golden brown ہو چکا ہے اور یہ بالکل perfectly done اسے میں remove کریں گے ایک plate پہ اب viewers میں آپ کو uncut version میں ایک اور دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے اس کو pour کرنا ہے کس طرح سے ہم اس کو flat کرنا ہے اور ہم نے اس کو medium to low flame کے اوپر پکنے دینا ہے total cooking time اس کا جو تھا approximately approximately five to seven minutes تھا جو مجھے لگا تو viewers یہ ہے ہمارے crepes کی بالکل final ہو یہ دیکھیں آپ اتنے soft اتنے soft ready ہوتے ہیں بچوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں lunch box میں ان کو رکھے دیجئے وہ ضرور اس کو پسند کریں گے چاہے تو آپ اس میں shredded chicken بھی ڈھا سکتے ہیں مگر کیونکہ یہ vegetable crepes ہیں تو میں نے اس میں add نہیں کی ہے اور شیئر کیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ